اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایس ڈی میں ہوں حارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کے ہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے اسلام آباد کا آئی ایم ایف نے چھ سو ارب روپے کی نئے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا جس کے بعد پاکستان آئی ایم ایف کو منانے کے لیے مشکل ترین فیصلوں پر مجبور ہو سکتا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاریخ کے سخت ترین مذاکرات 31 جنوری سے شروع ہونے ہیں پاکستان کو بائیس ہزار تیس ارب روپے کی اضافی اقراجات کنٹرول کرنا ہوں گے وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے جانب سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اقراجات میں بائیس ہزار تیس ارب روپے اضافی خرچہ کنٹرول کرنا ہوگا بجلی اور گیس کی سبسیڈی کو صرف غربہ تک محدود کرنا ہوگا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ